بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کو مکھی چینی بکریوں کا شوق کروا رہے ہیں مکھی چینی بکریوں کی اکثر دوست ہمیں بولتے ہیں کہ ان کو خوراک کیا ڈالنی چاہیے اور آپ کس موسم میں کون سی خوراک ڈالتے ہو میرے دوست جب آپ کو تجربہ ہوگا آپ بکریوں رکھ سکو گے اگر آپ کو تجربہ نہیں ہوگا تو آپ بکریوں نہیں رکھ سکو گے کیونکہ بعض اوقات ہم نے کافی سارے دوستیں دوست جو ہیں دیکھے ہیں وہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بکریوں لینی ہے اور لینے بھی 20 سے 30-40 بکریوں لینی ہے تو ہمیشہ سے میں ان دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ 20 بکریوں لینے چاہ رہے ہیں تو آپ 10 بکریوں رکھو اگر آپ 10 بکریوں لینے چاہ رہے ہو تو 5 بکریوں رکھو جس سے آپ کو تجربہ بھی ہوگا اور آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا آپ کو تجربہ نہیں ہوتا تو آپ پھر لے لیتے ہو چالیس پچاس بکری ایک ساتھ میرے دوست تھوڑی بکریوں سے سٹارٹ کرو پھر اہستہ اہستہ ان بکریوں میں اور بکریوں ایڈ کرتے جاؤ تو آپ کا ایک آرم بن جائے گا آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا مکھی چینی بکریوں ابھی شام کا وقت ہے ہم نے انہیں مکہی کا سبت سارہ ڈالا ہوا ہے آپ کے سامنے خوشی سے کھا رہی ہیں اور ما شاء اللہ کوئی بھی بکری ان میں آپ کو کمزور نظر نہیں آئے گی ساری ما شاء اللہ اچھی وزن ویٹ والی اور اچھی کوالٹی والی اور ما شاء اللہ کلر بھی اچھا ہے اور ویسے بھی خوبصورت بکریوں اور لمبی ہائٹ والی بڑی بکریوں ہیں میرے دوست ساری بکریوں کی کوالٹی میں آپ کو چیک کرا دوں گا انشاءاللہ کسی بھی بکری کو جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سیعت مند ایکٹیو اور اوریجنل چیزیں میرے دوست آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو بکریوں دکھا رہا ہوں پرائز بھی مناسب دے دوں گا اگر ایک کوئی بکری لینا چاہو یا ساری ایک ساتھ لینا چاہو تو زیادہ لمبی چوڑی لات نہیں ہے میرے دوست بیس بکریوں ٹوٹل اور ما شاء اللہ اچھی کوالٹی والی زیادہ تار میرے بھائی آپ کے سامنے کھٹے کلر میں کھڑی ہیں اور وزنی بکریوں اور بڑی بکریوں ساری فول ہائٹ میں کوئی ان میں چھوٹی پیور کوالٹی کی بکریوں اگر آپ فارمنگ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو شوق ہے مکھی چینی بکریوں کا میرا بھائی آپ مجھ سے رابطہ کرو اچھی بکریوں آپ کو دوں گا بکری وہ رکھو جس کا کوئی چڑھا ہوانا جس طرح میں آپ کو آج بکریوں دکھا رہا ہوں تو آپ انشاءاللہ ان بکریوں سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا ہوگے اور بکریوں میں آپ کو اچھا خاصا فائدہ دیں گی چاہے آپ کو دودھ کی ضرورت ہو آپ ان کے بچے رکھنا چاہتے ہو تو یقین جانو پانچ بکریوں رکھ لو ایک بریڈر رکھ لو تو آپ کو اچھا خاصا فائدہ دیں گی فائدہ کیس طرح دیں گی آپ پرائگنٹ بکریوں رکھو بکرہ نہ لو دو ماہ سے لے کر چار ماہ ساٹھے چار ماہ والی پرائگنٹ بکریوں میرے پاس موجود ہیں تو اس طرح رکھو کہ ایک بکری بچے دے پھر پندرہ سے بیس دن ایک مہینے کے بعد دوسری بکری بچے دے آپ کا سسٹم بھی چال پڑے گا اور آپ جو ہے پریشان بھی نہیں ہوں گے اور آپ کے اخراجات جو ہے وہ بھی نکلتے رہیں گے کیونکہ بکریاں پالنے کے لیے میرا بھئی لازمی نہیں ہے کہ آپ جیسے بکریاں رکھو گے تو آپ کو پرافیٹ آنا شروع ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوتا آپ ایستہ ایستہ آپ نے جو ہے نا آپ کا فارم آپ کا فارمنگ کا سسٹم جو ہے وہ گروت کرے گا آپ جیسے جیسے یہ بریڈنگ ہوتی جائے گی بکریاں بچے دیتی جائیں گی تو آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا آپ جو ہیں فیمیل مادی جو ہوں گی بچے وہ رکھتے جائیں نار بچے آپ بے شک سیل کرتے جائیں ان کے اخراجات نکالیں تو آپ کو باہر کا خرچہ باہر ہی نکلتا رہے گا اور آپ کی جو بکریوں کی تعداد ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی وہ کیسے بڑھے گی آپ کو پتہ ہے جب آپ فیمیل اپنے پاس رکھیں گے تو دس مہینے گیارہ مہینے جب بچی ہوتی ہے ایک فاسٹ ایمر بکری ہوتی ہے وہ کراس ہوتی ہے تو آپ جو ہیں پھر سے آپ کا ایک ریوار لمبا چوڑا بنتا جائے گا اور اس میں آپ کو مزید فائدہ ہوگا آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں آپ یہ بکریاں رکھ سکتے ہیں کیونکہ مکھی چینی بکریاں پاکستان کے کسی بھی کونے میں سروائب کر سکتی ہیں سردی گرمی برداشت کرنے والی بریڈ ہے پہاڑی علاقہ ہو میدانی علاقہ ہو یہ سروائب کر سکتی ہیں ٹوٹل بیس بکریوں کی لاٹ ہے انشاءاللہ آپ آئیں ہمارے فارم کا ویزٹ کریں اور بکریاں میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ مناسب قیمت کے اندر اگر ان میں سے ایک دو بکری چاہیے تو آپ کو مل جائے گی میرے دوست آپ مجھے سکرین شارٹ دے سکتے ہو یا آپ بولو گے کہ عمران بھئی ہمیں دو چاہیے چار چاہیے علاقہ کر کے دکھا دو وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے کارگو بھی ہو جائیں گی آپ پاکستان کے کسی بھی کونے سے منگوانا چاہو گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر تک ہم بکری پہنچا دیں گے یہ بکرا کھڑا ہے میرا بھئی یہ ہمارے اپنی قربانی کے لئے ہم نے رکھا ہوا ہے راجنپوری گلابی بکرا دو دانت ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں ساری میرے پاس مکھی چینی بکریاں کھڑی ہیں اس وقت جو میرا بھئی میرے فارم کا ویزٹ کرنا چاہے مجھے وارٹس اپ کرے لوکیشن سینٹ کر دوں گا اور مجھ سے رابطہ کرنے کے لئے نمبر آپ کے سامنے موجود ہے 0315 670 3674 اس نمبر پہ وارٹس اپ بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں